اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین اللہ کی مزدیق صرف اسلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر موضوع گفتگو لقطا یعنی ایسی چیز کہ جس کا مالک یا سرپرست معلوم نہ ہو اور جس کا مالک اور سرپرست معلوم نہ ہو اسے فقہ میں کہا جاتا ہے مجہول المالک یعنی اس کے مالک کا علم نہیں ہے بس وہ چیز کہ جو گمشدہ ہو اور اس کے مالک کا یا سرپرست کا کسی کو علم نہ ہو امومن اسے تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے لقطہ انسان کہ جسے کہا جاتا ہے لقیت یعنی اگر کوئی انسان کھو جائے دوسری قسم لقطہ حیوان کہ جسے ذالہ کہا جاتا ہے اور تیسری قسم ہے لقیت بے معنی اخص یعنی جب بھی لقیت کہہ دیا جائے تو اس سے مراد ہے کوئی بھی گمشدہ چیز پہلے بہلے میں گفتوب کریں اس انسان کے بارے میں جس کے سرپرست کا علم نہ ہو اب یہ انسان اگر بالغ نہیں ہے عاقل نہیں ہے اور عقل و شعور نہیں رکھتا کہ عموماً جنہیں ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے گمشدہ بچے اب پہلے محلے میں گمشدہ بچوں کے بارے میں گفتوب کی جائے اگر کوئی بچہ کسی کو ملے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی حفاظت کریں البتہ آج کے دور میں اس جانب توجہ دلائیں کہ ہر اچھے کام میں بھی دھوکہ اور فریب اور بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے لہٰذا جب بھی کسی کو کہیں کوئی بچہ ملے تو کوشش کریں کہ اس بچے کو اٹھائیں بھی نہیں اور اپنی گاڑی میں بٹھائیں بھی نہیں بلکہ لوگوں کو جمع کریں اور کہیں کہ یہ بچہ یہاں پر ہے کیونکہ بعض دفعہ بعض لوگ بعض بازاروں میں اور علاقوں میں اپنے بچوں کو یا کسی بچے کو چھوڑتے ہیں تاکہ جو اٹھائے نیکی کے لیے تو اسے بلیک میل کیا جائے اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ واقعاً کھو گیا اور جب وہ آپ کی گود میں اس کو دیکھے گا تو پہلا جو اس کے ذہن میں تصور ابرے گا وہ یہ ابرے گا کہ شاید آپ لے جا رہے ہیں اس بچے کو پس جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ آج کل کے معاشرے میں کہ اتفاق سے بعض دفعہ خود ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ کوئی بچہ اگر ہم نے کہیں دیکھا کسی روٹ پہ یا کسی بازار میں تو فوراً دکانداروں کی توجہ دلائی اور کہا کہ اس بچے کو آپ دکاندار حضرات اپنے پاس رکھیں اور پھر اعلان کریں یعنی کئی افراد کو متوجہ کر دیا یا اگر کسی مارکٹ بغیرہ میں سیکیورٹی گارڈ بغیرہ کو یا کسی مسجد یا امام بارگاہ یا کسی حرم میں ہیں تو وہاں کی انتظامیاں کو بتائیں پس پہلا کام یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پہلے ہی مرحلے میں انفارم کر دیں کہ یہ بچہ اس وقت یہاں پر بے سرپرست ہے اس کے بالدین یا اس کے سرپرست کھو گئے ہیں فوراً اسے گود میں نہ اٹھائیں ہاں اگر کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور بچہ رو رہا ہو تو پھر بے شک آپ اسے ان لوگوں کے سامنے تاکہ وہ گواہی دے سکیں آپ گود میں اٹھا لیں پھر بے شک اسے کھلائیں پلائیں بہلائیں اور پھر پولیس اسٹیشن انفارم کریں اور جب یہ کارروائی ہو جائے تو پھر اس بچے کو اپنے گھر لے جائیں تاکہ آپ کسی تحمت سے یا فتنے سے محفوظ رہیں تو یہ تو ہم نے کہتی آئی تدابیر کے طور پر آپ کو اس جانب توجہ دلائی کہ فوراً دل اگر کسی کا نرم ہو جائے تو اس قسم کا کام نہ کرے بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ ان مراحل کو تیع کریں کیونکہ بعض واقعات بعض افراد کے ساتھ ہو چکے ہیں کہ بچہ رو رہا تھا وہ انہیں فوراً گود میں اٹھایا پیچھے سے لوگ آ انہوں نے مارنا شروع کیا وجہ کیا تھی وہ سمجھے کہ شاید یہ لے جا رہا ہے تو جہاں پر بچہ ہے بے شک اس کو دو چار منٹ رونے دیں لیکن لوگوں کو جمع کریں اور اس کے بعد جو مراحل آپ کے سامنے بیان کیے ان پر عمل کریں تو یہ تو گفتگو تھی آج کل کے عدبار سے اگر کسی کو کوئی بچہ مل جائے اب یہ ملنا کسی بازار میں مل جائے کسی روڈ پر مل جائے اگر مل گیا ہے تو پہلے مرحلے میں تو آج کل کے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کا قانون کیا ہے اگر کوئی آرفن ایج ہے کوئی یتیم بچوں کا بے سہارا بچوں کا مرکز ہے یا کوئی اور ادارہ ہے اور گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ اس قسم کے بچوں کو شیلٹر دیا جائے گا ایک خاص جگہ پر تو پھر تو یہ مجبوری ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے یا یہ کہ گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ آپ انفارم کریں اور بے شک اگر بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہیں تو رکھ لیں لیکن ایک خاص پروسیجر کے تحت پروسیجر کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر کہیں پر لکھا جائے گا اس بچے کی فوٹوز ہوں گی اس کے ڈریس کو محفوظ رکھا جائے گا کہ جو عام طور پر ہوتا ہے کہ اس بچے کی ڈریس کو محفوظ کر لیتے ہیں اس کی بچپن کی فوٹو میں بہت ساری کھیش لیتے ہیں مختلف پوز رکھ لیتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی آئے تو ان چیزوں کے ذریعے سے پہچان سکے یا جب وہ بتائے کہ اس وقت وہ ایسے کپڑے پینا ہوا تھا تو کم سے کم ایک احتمال دیا جا سکے کہ ہاں یہ شاید اس کے والدین ہیں البتہ آج کے دور میں ڈی آئینے وغیرہ کے ذریعے سے بھی کچھ پرابلم سالو ہو جاتے ہیں البتہ ایک جگہ کی ڈی آئینے رپورٹ بھی کافی نہیں ہوتی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ڈی آئینے سے فیملی کا تعلق تو ظاہر ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ثابت نہیں ہو سکتے کیونکہ بلکل الگ موضوعات اور جب بھی ضرورت پیش آئے تو اپنے مرجے تقلیل سے آپ سوال کریں لیکن جو احتمالی سوالات ہو سکتے ہیں ان کو ہم فیلحال ڈسکس کر رہے ہیں فقی اعتبار سے اگر کسی کو کوئی ایسا بچہ ملے کہ جو اپنا نام پتہ یا اپنی شناخت نہ کرا سکے اور دھوننے کے باوجود بھی اس کے وارث نہ ملیں تو جس کو یہ بچہ ملے گا تو اس بچے کی سرپرستی اسی کی ہوگی لیکن اسے اس بچے کی پوری سرپرستی کرنی ہوگی کھانا پینا رہنا سہنا سلانا نہلانا دھولانا دھولانا دبا علاج اور تمام فیسلٹیز دینی ہوں گی یہ اس بچے کو اپنا نوکر بنا کے یا معاذ اللہ اسے خدمت گزار کے طور پر نہیں رکھ سکتا یا اسے فریم ایک نوکر مل گیا اس کو استعمال کریں یہ کام جائز نہیں ہے اب یہ بالکل الگ موضوع ہے کہ چائیڈ لیبر کا کیا حکم ہے اگر کوئی بچہ کام کرتا ہے تو جو اجرت ہے وہ اسی کی ہے وہ اجرت اس کو دینی ہوگی اور اگر وہ اجرت ضائع کر دیتا ہے تو وہ اجرت اس کی جمع کر کے رکھنی ہوگی تو بہت سارے اور دیگر موضوعات ہیں جن کو اس وقت ہم ٹچ نہیں کر رہے جو ہماری انڈیا پاکستان میں خصوصا بہت بڑے ایشیوز ہیں تو جو بچہ جس کو ملا ہے وہ اسی کی سرپرستی میں رہے گا لیکن وہ اس کو خادم یا نوکر کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا ہاں اپنے گھر میں رکھے اور جو چھوٹا موٹا کام نورملی بچے کر لیتے ہیں وہ اگر لے لے کہ یہ اٹھا دو یہ رکھ دو کہ جو کام اپنے بچے کرتے ہیں تو اتنا کام لینے میں کوئی مزائقہ نہیں اور یہ ناانصافی نہیں ہے لیکن اگر خود کسی کے بچے کام کرتے ہیں کہیں پر اور وہ بچے کما کے لاتے ہیں اس بچے کو بھی کام پہ لگا دیں تو اس کی جو کمائی ہے یا تو اسی پر لگے گی اور اگر اس کے بعد بچ جائے تو وہ محفوظ رکھنی پڑے گی تاکہ جب وہ بالے ہو تو اس کے حوالے کی جائے یا اس کے سرپرست کے حوالے کی جائے تو یہ تو تھا پہلا موضوع لقیت کے بارے میں کہ اگر کوئی بچہ اس قسم کا مل جائے اب یہاں پر گفتو کریں کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو پھیک دیتے ہیں اقتصادی مشکلات کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر تبکل کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی حلال کام ہو وہ کریں اور اس میں آر محسوس نہ کریں لیکن اپنی اولاد کو اس طریقے سے کسی کے حوالے نہ کریں اگر کسی کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے دے دیا جائے تو وہاں بھی ولدیت بدلنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ عمل جھوٹ ہے اور دوسرا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ من محرموں اور نامحرموں کے پرابلم ہو مثال کے طور پر محرموں سے شادی ہو جائے اور جو ایڈاپٹ کرتا ہے وہ محرم نہیں بن سکتا ایڈاپٹ کرنے کے بھی کچھ احکام ہیں جو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کریں اگر وہ کسی بچے کو لیتا ہے تو سرپرس میں تو اس کا نام ڈال سکتا ہے لیکن اتنی بات واضح ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں بن سکتا فقط ایڈاپٹ کرنے کی وجہ سے یا ماں نہیں بن سکتی خاتون فقط ایڈاپٹ کرنے کی وجہ سے حتی ایڈاپٹ کرنے والا لڑکی کا محرم نہیں بنے گا نامحرم ہی رہے گا چاہے وہ اس کو بیٹی سمجھے یا نہ سمجھے اور ایڈاپٹ کرنے والی خاتون محرم نہیں بنیں گی اس لڑکے کی جس کو ایڈاپٹ کریں گی چاہے وہ اس کو بیٹا ہی کیوں نہ سمجھے اب ایک کام ہو سکتا ہے کسی بچے کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد محرم بنانے کے لیے وہی ہو سکتا ہے کہ اگر خاتون دودھ پلا سکتی ہیں تو وہ اپنا دودھ پلا دیں لیکن ظاہر ہے کہ جن کے اگر کوئی بچوں کا سلسلہ ہی نہیں ہے تو وہ دودھ بھی نہیں پلا سکتی ہاں کسی خاتون کے ایک بچہ ہوا اور وہی ایک بچہ تھا اور اس کے بعد ان کی اوبری بغیرہ میں پرابلم ہو گیا اور اب بچہ وہ پیدا ہی نہیں کر سکتی اسی بچے کے ساتھ ساتھ ان کا بچہ فرض کریں کہ مر گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ماں بننے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی لیکن دودھ آ رہا ہے اب کیونکہ دودھ آ رہا ہے اگر ہی کسی بچے کو لے لیں اگر وہ لڑکی کو لیتی ہیں تو وہ لڑکی میں تو محرم کا سلسلہ ہی نہیں ہے کچھ لیکن کیونکہ یہ دودھ ان کے شوہر کے بچے کے بعد آیا ہے تو اس دودھ کے پینے کی وجہ سے یہ بچی شوہر کی محرم ہو جائے گی اور اگر یہ لڑکا ہے تو یہ ان کا محرم ہو جائے گا ان کا بیٹا ہو جائے گا رضائی یعنی دودھ شریک بیٹا ہو جائے گا اسی طریقے سے وہ اپنی کسی اور عشدار کے بچے کو لے لیں یا اگر اپنا دودھ نہیں ہے تو کوئی بچہ لے کے اپنی بہن سے دودھ پلوا دیں لیکن وہ بہن کا بھی بیٹا ہو جائے گا اور ان کا بھانجہ ہو جائے گا اور محرم ہو جائے گا یا کوئی بچہ لے کر اپنی نند سے یا اگر ساس کیا سلسلہ ہے دودھ کا تو ساس سے کیونکہ اگر ساس کا دودھ پیے گا شرائط کے مطابق وہ شرائط اس وقت ہم بیان نہیں کر رہے وہ بعد میں بیان کریں گے کیونکہ اس وقت موضوع دودھ کا نہیں ہے کہ دودھ پلانے کی کیا شرائط ہیں تو اگر وہ آپ کی ساس کا دودھ پیتا ہے فرض کریں کہ ان کے بچوں کا سلسلہ ہے تو وہ آپ کے شہر کا محرم ہو جائے گا اور بھائی ہو جائے گا معذرت وہ لڑکی آپ کے شہر کی محرم ہو جائے گی اور ان کی بہن ہو جائے گی اور آپ کے لئے تو ویسی کوئی محرم کا مسئلہ نہیں ہے اور یا وہ اپنی بہن کے ذریعے سے اس لڑکی کو دودھ پلوا دیں تو وہ ان کی بھانجی ہو جائے گی اور محرم ہو جائے گی تو ان طریقوں سے جو دودھ کے مسائل میں بیان ہوں گے محرم بنا جا سکتا ہے لیکن فقط ایڈاپٹ کرنے کے ذریعے سے نہ لڑکی ایڈاپٹ کرنے والے کی محرم ہو گی اور نہ لڑکا ایڈاپٹ کرنے والی کا محرم ہو گا بعض جگہ لوگ بچوں کو اس وجہ سے پھیک دیتے ہیں کہ وہ ان کے ناجائز بچے ہوتے ہیں یہ کام بھی حرام ہے کیونکہ انہوں نے ایک غلط کام تو یہ کیا کہ گناہ کیا اب دوسرا غلط کام یہ کیا کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو ہلاکت میں ڈال دیا یا پھیک دیا کیونکہ اب انہوں نے ایک تو غلط کام کیا ہی تھا اب دوسرا انہوں نے غلط کام یہ کیا کہ پیدا ہونے والے کو خطرے میں ڈال دیا ان پر لازم ہے کہ اس بچے کی حفاظت کریں جان کی اور اس کے دین کی لہٰذا صحیح ہاتھ میں پہنچائیں اگر ان کی خود عزت کا یا جان کا خطرہ ہے تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ ہے اسے کبھی انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ اس قسم میں گمشدہ بچوں کا کیا کیا جائے لیکن جو اہم اہم مسائل تھے وہ بیان کر دیئے کہ جس طرح سے آج ہمارے پاکستان میں بعض ادارے ہیں جو گمشدہ بچوں کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کے لوگ اپنے جائز بچے بھی اور ناجائز بچے بھی بغیر اطلاع کے چھوڑ جاتے ہیں تو یہ کام جائز نہیں ہے ان کے لیے جو اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں لیکن اگر کوئی ادارہ ان کو رکھ رہا ہے تو ان پر واجب ہے کہ ان بچوں کی کفالت کریں ہر طرح کی آفات سے مشکلات سے سردی سے گرمی سے بیماری سے ان کو بچائیں اور جو بھی اچھا مستقبل ہے ان کے لیے فراہم کریں اور خصوصاً وہ ادارے جو انہی بچوں کے نام پر لوگوں سے ڈونیشن لے رہے ہیں چیارٹی لے رہے ہیں تو ان کے لیے تو حرام ہے کہ اس ڈونیشن اور چیارٹی کو اپنے اوپر استعمال کریں ان پر واجب ہے کہ اس ڈونیشن اور چیارٹی کو انہی بچوں کے لیے اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے استعمال کریں اب اگر کوئی ان بچوں کو لینا چاہتا ہے چاہے وہ جائز ہوں چاہے ناجائز ہوں تو یہ لینا جائز ہے اب اگلا مرحلہ آتا ہے محرم نامحرم کا یہ الگ مرحلہ ہے پہلے ہم گفتور کر رہے ہیں لینا جائز ہے بعد میں موضوع آئے گا کیا اس بچے کو بالے ہونے کے بعد یہ خاتون چھو سکتی ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ ان کا نامحرم ہے اگر یہ لڑکی ہے تو کیا وہ شخص جو اس کو اپنا بیٹی کہہ رہا ہے وہ اس کو چھو سکتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ لڑکی نامحرم ہے محرم بنانے کے لئے کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پہلے بیان کی ہے اب اگر اس لڑکی کو نہیں بتایا تو ان لوگوں کے لئے وہی حکم ہیں شریعت میں کیونکہ یہ جانتے ہیں اس لڑکی کے لئے کوئی گناہ اور حکم نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو باپ سمجھ رہی ہے اور اگر لڑکا ہے تو وہ اس کو ماں سمجھ رہا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اب یہ بھی واضح رہے کہ اگر کوئی بچہ مل جائے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ حرام کا ہے یہ خود ایک گناہ ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گمشدہ بچہ یا کوئی اگر چھوڑ جائے تو وہ حرام کا ہو ممکن ہے کسی نے کسی کے ساتھ دشمنی کی ہو اور جیسے بچہ پیدا ہوا ہو جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور اس بچے کو احوہ کر لیا ہو اور عذیت دینے کے لئے کسی جگہ پر چھوڑ دیا ہو پس بچہ گمشدہ ہے لیکن ہر گمشدہ بچے کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ ناجائز ہے اور گناہ کی اولاد ہے یہ تصور ایک غلط اور باطل تصور ہے ممکن ہے کہ یہ گناہ کی اولاد ہو اور ممکن ہے کہ یہ گناہ کی اولاد نہ ہو اب اگر کہیں کنفرم ہے کہ یہ گناہ کی اولاد ہے تو یہ بات بھی کلیر رہے کہ اگر اس طریقے سے شادی کر دی جائے تو اس کی اولاد زنا کی اولاد یا گناہ کی اولاد نہیں مانی جائے گی فقط یہ مانا جائے گا کہ ناجائز ہے لیکن اس کی اولاد شادی کے بعد جائز مانی جائے گی تو یہ تو تھا پہلا مرحلہ لقیت کے بارے میں کہ لقیت جب استعمال کیا جاتا ہے تو انسان کے لئے اممان استعمال ہوتا ہے وہ انسان جس کا کوئی سرپرست یا والی اور بارس یا ماں باپ نہ اب اگلا مرحلہ ہے ظالہ کے بارے میں جسے کہتے ہیں لغتہ ہے حیوان اگر کوئی حیوان کسی کو ملے تو یہاں پر پہلے مرحلے میں تقسیم کرنا ہوگا دو حصوں میں حیوان کو اگر جنگل کا جنگلی حیوان ہے تو وہ جس عمر کا بھی ہو اور جو اس کو پکڑے گا وہ اس کا مالک ہوگا اب یہاں پر پھر ایک جانب توجہ دلائیں کہ آج ملک میں کچھ نئے قوانین ہیں اور ان قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے خصوصا ہمارے مراجع اعظام فرماتے ہیں کہ جس ملک میں آپ جاتے ہیں اور فارم بھرتے ہیں اور فارم میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں قوانین کی مخالفت نہیں کروں گا تو در حقیقت یہ ایک وعدہ ہے اور ایک شرط ہے جو آپ نے قبول کی ہے اور یہ شرط ہے ویزے کی کہ آپ ہمارے ملک کے قوانین پر عمل کریں گے تو ہم آپ کو ویزہ دیتے ہیں تو اس شرط پر عمل کرنا ضروری ہے البتہ اگر یہ شرائط حرام نہ ہو تو جس ملک میں بھی جائیں قوانین کا احترام کریں تو اگر کہیں پر یہ قانون ہے کہ اس قسم کا خاص جانور گورمنٹ کی پروپرٹی ہے اور اس کو شکار کرنا یا اس کو قید کرنا ممنوع ہے تو پھر تو اس ملک کے قوانین پر عمل کریں لیکن اگر کسی جگہ پر کسی جانور کے شکار پر پابندی نہیں ہے تو وہ جانور چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو اگر کسی نے اسے قید کر لیا اپنے پاس رکھ لیا تو وہ اسی کا ہوگا اگر کسی نے اس کو شکار کیا تو اس کے گوشت کا مالک وہی ہوگا لیکن اگر کوئی جانور کسی راستے میں یا بیابان میں ملے کہ جو پال تو جانور ہے اور اس کا کوئی مالک ہے تو جس طرح سے ہمارے انڈیا پاکستان میں گائے بھیڑ بکریاں گھوم رہی ہوتی ہیں تو انہیں پکڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے راستے پر خط بخو چلتی ہیں اور پہنچ جاتی ہیں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو کیونکہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس کے بارے میں احکام ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہے تو پھر یہ مالک کہیں اور اعلان کرنا ہوگا آبادی میں جا کے اور اگر کوئی نشانی نہیں ہے تو پھر اس کو لے سکتے ہیں لیکن جب بھی مالک ملے گا تو اس کو دینا ہوگا یا پھر اس کی اجرت دینی ہوگی لینے کے بعد اس کو اپنی ملکیت میں لے کے اس کی قیمت کو صدقے کے طور پر دے دیا جائے یا یہ کہ جن کی آپ تقلید میں ہیں ان کے دفتر یا ان کے ویب سائٹ پر آپ کونٹٹ کریں اور سوال کریں کہ اس جانور کو کیا کیا جائے لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ اس کو صدقے کے طور پر دے دیا جائے ایک مجتحس سے پوچھ کر لیکن اگر اس کا مالک بعد میں مل جائے تو پھر اس کی قیمت دینی ہوگی اب اگر وہ جانور بڑا ہے تو ہم نے ارز کیا کہ اس جانور کو اٹھانا یا اس پر قابو کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اس کو قابو کر کی لیا اور وہ کسی کی ملکیت میں ہے تو پھر اسے کھلانا پھلانا بھی پڑے گا اور جب مالک آئے تو وہ اس سے عجرت طلب نہیں کر سکتا بھیر کے بارے میں عام طور پر احتیاط یہی کی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی جان نہیں بچا سکتا اگر کوئی اس کو رکھ لے البتہ اس جانب توجہ رہے کہ اپنے آپ کو بدنامی سے بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرے تو اگر کسی نے بھیر کو رکھا ہے تو تین دن تک جو اس کا کھانے پینے کا خرچہ ہے وہ اس کے ذمہ ہوگا اور وہ اس کے مالک سے طلب نہیں کر سکتا یہ ایک احتیاطی راہ ہے اب یہاں تک تو ہماری گفتگو ہوئی گمشدہ بچے کے بارے میں اور گمشدہ جانور کے بارے میں اب ہماری گفتگو ہوگی گمشدہ اشیاء کے بارے میں تو پہلے ہمارے علمے جانے توجہ رہے کہ گمشدہ اشیاء کو اٹھانا مکروح ہے اور اٹھانا اس وقت مانا جائے گا کہ جب اسے ہاتھ میں لے لیں لیکن اگر کوئی چیز ہے اس طرح سے پڑی ہوئی اور ہم جائے قریب سے اس کو دیکھتے ہیں اور یہ محسوس کرنے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ہے یا کسی اور کی ہے تو اسے اٹھانا نہیں کہا جاتا یا یہ کہ پاؤں سے یا کسی لکڑی اصاح سے اس طرح سے چھوا تو اس کو بھی اٹھانا نہیں کہا جاتا لیکن اگر ہاتھ سے اٹھا لیا تو اب اس کے کچھ احکام ہیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے مالک کا ہمیں علم ہے تو اس کے مالک تک ہمیں اس چیز کو پہنچانا ہوگا یہ انفارم کرنا ہوگا اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرض کریں کسی کے پین کا کیپ ہے اور مالک امریکہ چلا گیا ہے تو امریکہ تو اس کو یہ کہ نہیں جائیں گے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک جگہ سمال کے رکھ لیں اور جب اس سے کانٹیکٹ ہو تو بتا دیں اور نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پین کے کیپ کے بتانے کے لیے امریکہ اور پاکستان میں اشتہار دیا جائے تو اگر اس کے مالک کا علم ہے تو مالک تک اسے پہنچا دیں یا اسے انفارم کر دیں یا اس کی اجازت سے اس کا کچھ بھی کریں اگر مالک کا علم نہیں ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت ایک درہم سے کم ہے یا ایک درہم سے زیادہ درہم کی اگر قیمت معلوم کرنی ہو تو تقریبا دھائی گرام اصلی چاندی یعنی دھائی گرام 2.5 گرام پیور سلور یہ ریٹ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے مختلف ممالک میں اپنی کرنسی کے مطابق کنورٹ کر سکتے ہیں تو اگر یہ چیز ایک درہم سے کم ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی علامت نہیں کے مالک تک پہنچایا جا سکے اور آپ بھی اس کے مالک کو نہیں جانتے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن اگر بعد میں اچانک مالک آ جائے تو احتیاط کی راہ یہ ہے کہ وہ اس کو پلٹا دیں یا اس کی قیمت پلٹا دیں یا اس سے بھی اجازت دے لیں کہ وہ تو ہم نے استعمال کر لی چیز احتیاط یہی ہے کہ مالک تک اس کو کسی بھی طرح سے پہنچا دیں یا صدقہ دے دیں لیکن اس کو لے سکتے ہیں اگر وہ ایک درہم سے قیمت میں کم ہے اگر ایک درہم سے قیمت میں زیادہ ہے اور کوئی بھی اس میں علامت نہیں ہے کہ مالک تک اس کو پہنچایا جا سکے جیسے کہ آج کل کرنسی نوٹس وغیرہ کہ ان کو عام طور پر کوئی نہیں پہچانتا کوئی علامت نہیں ہے اب رہ گیا مسئلہ اس کے نمبرز کا تو اگر واقعا کسی نے اس کا نمبر نوٹ کیا ہوا ہے تو وہ اس کو پہچان لے گا لیکن آپ کے اور ہمارے بھی اگر پیسے خو جائیں تو اس کے نمبر ہمیں نہیں معلوم ہوتے گو کہ اس میں نمبر علامت کے طور پر ہیں لیکن عموما نمبرز لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں اگر وہ درہم سے زیادہ ہے تو بھی احتیاط یہ ہے کہ اس کو اگر مالک تک پہنچایا جا سکتا ہے تو پہنچائیں اعلان کیا جا سکتا ہے کوئی ایسے آثار ہیں اس کے ذریعے سے اعلان کیا جا سکتا ہے تو پھر اعلان کیا جائے اور اعلان کا طریقہ یہ ہے کہ لگاتار ایک ہفتے تک جہاں سے پبلک گزرتی ہو اعلان کیا جائے اور پھر ہر ہفتے ایک سال تک اعلان کیا جائے آج کل یہ کام اگر کوئی بہت بڑی چیز ملی ہے تو اخبار میں اشتہار کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور جس زگہ سے چیز ملی ہے وہاں پر کوئی چیز بھی لکھ کر لگائی جا سکتی ہے اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ علامتیں بتائیں یا نہیں بتائیں لیکن اگر کوئی علامت نہیں ہے تو باز مراجعہ ازام فرماتے ہیں کیونکہ کوئی علامت نہیں ہے ایک درہم سے زیادہ بھی قیمت ہو تو اس کو اپنی ملکیت میں لے سکتے ہیں یہی فتوہ ہے آیت اللہ العظمہ سستانی کا اس وقت لیکن احتیاط کی راہ یہ ہے کہ اس کو مالک کی جانب سے صدقہ کر دیا جائے گی اور پھر مزید احتیاط یہ ہے کہ ایک مجتہت سے اجازت لے لیں یا ان کے حوالے کر دیں کہ آپ اسے صدقے کے کام میں لگا دیں تو یہ تو ہو گیا معاملہ اس چیز کے بارے میں کہ جس میں کوئی علامت نہیں ہے لیکن اگر علامت ہے تو ہم نے عرض کیا کہ ایک ہفتے تک اعلان کرنا ہے اس کے بعد ہر ہفتے اعلان کرنا ہے ایک سال تک اس کے بعد اس چیز کو صدقے کے طور پر دے دیں لیکن بعد میں اگر مالک ملے تو احتیاط یہ ہے کہ اس کو وہ چیز پلٹا دیں اسی طریقے سے اگر آپ اس کے مالک بن گئے ہیں آپ نے اس کو لے لیا ہے خودی تو بھی احتیاط یہ ہے کہ جب وہ مالک ملے تو اس کی قیمت یا وہ چیز پلٹا دی جائے اگر کسی نے کسی مال کے بارے میں ایک سال اعلان کیا اور اس جانے میں نے توجہ دلائی کہ ایسے مال کے بارے میں اعلان کی جس میں کوئی علامت ہو اور جس کے ذریعے سے مالک کو پہچانا جا سکے یا مالک اپنی چیز کو پہچان دے اب اگر ایک سال بعد تک وہ مالک نہیں مل سکا تو اگر اس نے اس چیز کو رکھ لیا کہ جب مالک ملے گا تو میں اس کو دوں گا اور اس دوران وہ چیز خراب ہو گئی زائع ہو گئی تو جب وہ مالک ملے گا تو وہ اسی حالت میں اس چیز کو دے دے یا اگر وہ چیز بلکل ہی خراب ہو گئی اور ختم ہو گئی اور زائع ہو گئی تو پھر وہ اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں دے گا لیکن کیونکہ علامت نہیں تھی اور اس نے اسے خرچ کر لیا اور اپنا بنا لیا اب اگر مالک ملے تو احتیاط یہ ہے کہ اس کا عوض اسے دے دے اگر کسی کو ضروری ہے اور اس نے اعلان نہیں کیا تو اس نے گناہ کیا اور اب تک تو اس نے گناہ کیا لیکن اب اس پر لازم ہے کہ اعلان کرے اگر کوئی چیز کسی بچے یا دیوانے کو ملے اور وہ لاکے اپنے ولی اور سرپرس کو دے تو یہ سارے کام اس ولی اور سرپرس پر لازم ہوں گے البتہ وہ چیز کیسی ہو ایک درہم سے اس کی قیمت زیادہ ہو اور اگر اس میں علامت ہو تو ایسی صورت میں اعلان ضروری ہے لیکن اگر علامت نہیں ہے تو پھر احتیاط یہ ہے کہ اس کو صدقے کے طور پر دے دیں اور بعض مہارات جو ازام فرماتے ہیں کہ کیونکہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہے بے شک اس کی قیمت ایک درہم سے زیادہ ہو اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آج کل کے دور میں آیت اللہ العظمہ سیستانی فرماتے ہیں کہ استعمال کر سکتے ہیں بے شرط یہ کہ مالک ملنے کا امکان نہ ہو اور کوئی علامت اس میں موجود نہ ہو اگر کوئی شخص ایک سال سے پہلے ہی ناؤمید ہو جائے اب یہ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے شہروں میں کہ جہاں پر احتمال یہ ہے کہ ایک چیز کسی کار سے گر گئی ہو اور خود کار والے کوئی نہیں پتا کہ چیز کہاں گری ہے یا اسکوٹر سے گر گئی ہو اور اسکوٹر والا گزر گیا ہو مثال کے طور پر کسی کا ایک ٹاپس یا بندہ گر گیا اور وہ خاتون اسکوٹر پہ تھی اور تقریبا تیس چالیس کلومیٹر اس دن ان کا آنا جانا ہوا تو اب انہیں خود نہیں معلوم کہ یہ چیز کہاں پر گری تو لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض روڈز ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر اگر اعلان کریں تو بھی مالک تک خبر نہیں پہنچے گی تو یہاں پر وہ مسئلہ اپلائی ہوگا کہ اگر سال سے پہلے مالک کے ملنے سے ناؤمید ہو جائیں تو کیا کریں تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ اسے رکھا جائے اور مالک کا انتظار کیا جائے اور جو بھی طریقہ ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی قیمتی چیز ہے کتنی بڑی چیز ہے اور کس طرح سے مل سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی جویلری ہو تو ممکن ہے کوئی اعلان کر دے اور اعلان کرنے کے بعد اس کا رنگ بتا ہے اس کا ویڈ بتا ہے اس کی جگہ بتا ہے اب ممکن ہے کہ جگہ یہ نہ بتا سکے یہ چیز ہمیں اس ٹائم پر ملی تھی اور اس راستے میں جو جگہیں پڑتی ہیں ان میں سے کسی ایک جگہ پر ملی تھی تو ایسی صورت میں اگر مالک مل جائے تو اس کو دینا ہوگا لیکن اگر سال سے پہلے نا امید ہو جائیں تو پھر اس کی جانب سے اسے صدقے کے طور پر دے دیں یہ عمل بہتر ہے اور احتیاط کے قریب ہے اگر کوئی چیز ایسی جگہ پر ملے کہ پہلے دن ہی یقین ہو جائے کہ اس کا مالک نہیں مل سکتا اور اس میں کوئی علامت نہ ہو تو پہلے دن ہی اسے صدقے کے طور پر دیا جا سکتا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ حاکم شرعہ سے مشتہت سے اس کے وکیل سے اجازت لے دیں لیکن اگر مالک مل جائے تو پھر اس کا عوض دینا ہوگا اگر کوئی چیز کسی کو ملے اور وہ چیز ایسی ہو کہ خراب ہو جاتی ہے مثال کے طور پر کوئی کھانے کی چیز ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر اس کا ایک سال تک تو اعلان نہیں کیا جا سکتا ایسی صورت میں اگر مالک کے ملنے کا امکان ہے تو بہتر ہے کہ وہ اسے خود خرید لے یا بیچ دے لیکن خریدنے میں اور بیچنے میں کوشش کرے کہ نقصان نہ ہو مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ملی ہے وہ نوے روپے کی بھی ہے سو روپے کی بھی ہے تو بہتر ہے کہ اس کے بدلے سو روپے رکھ دے اور اس چیز کو خود کھا لے یا استعمال کر لے اور پھر اگر مالک آئے تو سو روپے اسے دے دے اور اگر مالک کے ملنے سے وہ بلکل ہی مایوس ہو جائے تو سو روپے مالک کی جانب سے صدقے کے طور پر دے دے اگر کوئی چیز کسی کو ملے اور وہ مزد یا کسی جگہ پر رکھ دے اور وہ جگہ بہت زیادہ اعتماد والی نہ ہو اور وہاں پر ضائع ہو جائے فرض کریں کہ حج و عمرے میں جو امانات کی جگہیں ہیں یا زیارات میں جو امانات کے کمرے ہیں اور عموماً وہاں پر نگہ داری ہوتی ہے حتی آپ جائیں تو وہاں پر ایک ایک ڈیڑھے سال پہلے کہ مکنے اور بچوں کی جوتے تک مل جاتے ہیں والٹ تک مل جاتے ہیں تو وہ جگہ امن و امان کی جگہ ہے تو وہاں پر کوئی چیز اگر ملے تو یا تو آپ ان کو انفارم کر دیں کہ یہ چیز پڑی ہے تاکہ وہ خود اٹھا لیں اور اگر آپ نے اٹھا لی اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس شہر میں آپ کو زیادہ تو نہیں رہنا مثال کے طور پر کربلا میں نجف میں یا مکہ میں یا مدینے میں تو ایسی صورت میں وہ چیز آپ امانت کے دفتہ تک پہنچا دیں تاکہ اگر کسی کا کچھ کھویا ہے تو وہ وہاں سے لے رہے اگر وہ چیز کے جو کھوئی بھی ملی ہے وہ جیب میں ہو یا پاس ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے اب ایک مسئلہ جس کا تعلق عام طور پر مساجد سے ہے مساجد سے اگر چپلیں غائب ہو جائیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے کی پہنچ جائیں یہ عمل جائز نہیں ہے لیکن اگر دونوں چپلیں ایک جیسی ہوں اور یقین ہو جائے کہ قیمت میں برابر ہیں اور ہماری چپل کوئی دوسرا شخص پہن گیا اور اپنی چھوڑ گیا اور وہ جگہ ایسی ہے کہ اب وہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں تو ایسی صورت میں اس چپل کو ہم لے لیں لیکن اگر وہ ایک ایسی چپل چھوڑ گیا کہ جس کی قیمت زیادہ ہے تو ہمیں اس چپل کی قیمت دینی ہوگی جب وہ ملے گا یا یہ کہ اس کی چپل واپس کرنی ہوگی چپل ہو یا جوتا ہو جو بھی چیز ہے وہ ہمیں اس کی واپس کرنا ہوگی یہ تھے چند مختصر سے مسائل گمشدہ شیعہ کے بارے میں خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین